نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کمزور بنیاد پر بنی ہوئی عمارت کولم نگار ہیں عمر جلیل اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org نئی ای ای سیو بی ای ایچ ڈاٹ او آر جی کریزمہ کا تلسم صرف کھیل اور کھلاڑیوں اور فن اور فنکاروں تک محدود نہیں ہوتا امریکی عدب کے بے مثال افسانہ نگار اور نوولسٹ ارنسٹ ہیمنگوے کو انتظامیہ کی طرف سے ہدایات دی گئی تھی کہ وہ اپنے سفری پروگرام کو حد تل امکان مخفی رکھیں ہیمنگوے جب بھی سفر کرتے تھے لوگ دیوانہ وار ان کو گھیر لیتے تھے ان کو دیکھنے ان سے ملنے ان سے آٹوگراف لینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے کہ ائرپورٹ ریلوے سٹیشنز ٹرمینلز شاپنگ مالز کے اپنے ٹائمنگز اور امور ابتر ہو جاتے تھے اپنے ہاں میں نے احمد فراز اور آبدہ پروین کا کریزمہ دیکھا ہے ایسی کشش کہ لوگ جوک در جوک ان کے پاس کھیچے چلے آتے تھے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہر شعبے میں کریزمیٹک لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کو بے انتہا پسند کرتے ہیں ان کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں کریزمہ خدا دات شئے ہیں اس کا آپ کی کارکردگی یعنی پرفارمنس پر انحصار نہیں ہوتا آپ کی کارکردگی آپ کی کریزمہ کا ایک جس تو ہو سکتی ہے مگر مکمل طور پر آپ کے کریزمہ کا سبب نہیں ہوتی عمران خان جب دیگر دس کھلاریوں کے ساتھ ایک ٹیم میں کھیلتے تھے تب اسی دور میں جہانگیر خان تنی تنہا سکوائش کے کھیل کے بے تاج باکشاہ مانے جاتے تھے عمران خان انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیتے تھے وہ عمران خان کے اکیلے کا کارنامہ نہیں تھا وہ ٹیم کے گیارہ کھلاریوں کا کارنامہ تھا اگر میں یاداشت کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھا رہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہانگیر خان بیس مرتبہ ورلڈ چیمپینشپ جیتے تھے وہ بھی تنی تنہا اکیلے سر بائی قسمت کریزمہ کا ہما عمران خان کی قسمت میں لکھا تھا بیس بائیس برس ورلڈ چیمپین رہنا مزاق یا اتفاق کی بات نہیں ہے کرکٹ دس یا بارہ تیرہ ملکوں کا کھیل ہے سکوائش دنیا کے پچاس سے زیادہ ملکوں میں کھیلی جاتی ہے بیس مرتبہ دنیا کے چیمپین جہانگیر خان گھر سے نکلتے تو جذباتی اور جنونی چاہنے والوں کے بے قابو حجوم کے نرغے میں نہیں آتے تھے ٹرافک جیم نہیں ہوتا تھا دور سے لوگ ان کو ائرپورٹ اور شاپنگ مالز میں دیکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ ہلا دیتے تھے دیوانہ وار ان پر اپنی چاہت کا حلہ نہیں بولتے تھے جہانگیر خان بے مثال عزت احترام اور شہرت کے مالک تھے اگر کبھی تمام کھیل اور کھلاریوں کو ملا کر پاکستان کی تاریخ میں ایک عالی کھلاری کی نشاندہ ہی کی جائے تو جہانگیر خان سے بڑا موتبر اور غیر معمولی کھلاری سپورٹسمن پوری تاریخ میں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا مگر کرزما کچھ اور ہے کرزما کے حامل کھلاری کا خوبرو ہینڈسم ہونے سے کوئی واسطہ نہیں ہے پزل محمود سے زیادہ خوبرو اور خوش رو کھلاری ہم نے آج تک نہیں دیکھا ان کی شخصیت اور انفرادیت دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے کرزما کا انحصار آپ کی شخصیت اور خوبرو ہونے پر نہیں ہے اس لحاظ سے عمران خان اپنے کزن ماجد خان سے زیادہ اچھے کھلاری اور ہینڈسم یعنی وجیح نہیں تھے اور نہ اب تک ہیں عمران خان اپنی بول چال میں ماجد خان جیسے باوقار دکھائی نہیں دیتے مگر کیا کیجئے کہ کرزما عمران خان کے حصے میں آیا ماجد خان کے حصے میں نہیں ہم سب میں مصبت اور منفی روئیے ہوتے ہیں ایک قابل، لائق اور ذہین شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے منفی روئیوں کو اپنے مصبت روئیوں پر حاوی ہونے نہیں دیتا یہ آلہ شخص کا وصف ہوتا ہے کرزما کا تلسم اگر کسی کے سر چڑھ کر بولنے لگے تو پھر ایسا شخص آپ میں نہیں رہتا وہ اپنے مصبت اور منفی روئیوں میں توازن نہیں رکھ سکتا دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص گھمنڈی، خود سر، مغرور، خود پرست اور اپنے آپ کو آلہ اور دیگر لوگوں کو ادنا سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ شخص اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے فدائیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے عزت اور شہرت کو منصبی ذمہ داری سمجھنے کی بجائیں اسے ذاتی اور ستائی مفادات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے دھونڈ دھونڈ کر اپنے زوال کے اسباب جمع کرتا ہے کچھ کرزمیٹک لوگوں کو طاقتور لوگ اور اقتدار کے دھنی برباد کر دیتے ہیں وہ کرزمیٹک کھلاری کی شہرت کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اقتدار کے دھنی یا تو بے خبر ہوتے ہیں یا پھر اس بات کو قطعی اہمیت نہیں دیتے کہ کسی ایک شعبے میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے شخص کی شہرت کسی دوسرے شعبے میں کارگر ثابت نہیں ہوتی پاکستان میں کھیلوں کی تاریخ کے سب سے بڑے کھلاڑی جہانگیر خان، فاسٹ بولر، عمران خان کی طرح کرزمیٹک نہیں تھے برنا ان کو بھی پاکستان کی خستہ حال سیاست میں دھکیل دیتے ایک مشہور ڈاکٹر کو آپ ملک میں انجینرنگ کو فروغ دینے کے لیے بروے کار نہیں لاسکتے تاریخ کے پروفیسر کو آپ ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور ترقی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ ایک شعبے کے نامور شخص سے اس کی شہرت کے قطعی مختلف شعبے کو بہتر بنانے کے لیے استفادہ نہیں کر سکتے آپ اس شخص کو عمران خان کی طرح زائع کر دیں گے اچھے خام مال سے آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں کمزور اور ناقض خام مال سے ناقض، کمتر اور مایوس کو نتائج آپ کی حصے میں آتے ہیں اچھے، ذہین اور پڑھے لکھے لوگ اچھے لوگوں کو ووٹ دے کر حکومت پر معمور کرتے ہیں آپ اپنے خام مال یعنی عام آدمی کو پڑھائیں، لکھائیں، تعلیم و تربیت دیں، ان کی آبیاری کریں ذہین اور پڑھے لکھے لوگ ذہین اور پڑھے لکھے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی